شکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے چینل شیئر باز میں آج ہم لوگ بات کریں گے روچی سویا کہ آج لسٹنگ ہوئی ہے اور آج جانیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کا نکلا ہے ایس پیو اس کو ہولڈ کرنا چاہیے یا پوفیٹ بک کر لینا چاہیے تو ویڈیو کو انتر تک جرور دیکھے گا اور دوسری چیز کیا ہے کہ آج بہت سارے نویشہ پرشاند ہے کیونکہ آج بہت سارے سب سے زیادہ تو پرشاند کہ آج اپ سٹاکس میں اپ سٹاکس پر تو آج جو لسٹنگ کے بعد شیئرز ملنے تھے وہ بہت دیر تک دکھائی نہیں دیرے تھے لوگ کو تو بہت ساری کوئیریز وغیر آ رہی تھی کی سب کیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے تو انجل ون پر تو ترنت دیکھنے لگ پڑا تھا حالانکہ اپ سٹاکس نے بہت پرشاند کیا زیرودہ میں بھی تھوڑے ٹائم بات دیکھنے کو مل گیا تھا اور دوسری چیز کیا ہے کہ بہت سائے لوگ کنفیوز تھے کہ دس بجے ٹریٹنگ شروع ہوگی لیکن وہ ایپیو میں ہوتی ہے ایپیو میں ایسا نہیں ہے ایپیو میں بھائی سبا نو بجے چالو ہو جاتا ہے ماملہ حالانکہ آج بمپر ریٹن دیا تو دیکھتے ہیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا اس کے سماندھی تھوڑی چیزیں ہیں اس پر نظر ڈالتے ہیں دیکھیں روچی سویا ایپیو نویشکوں کو ملا بمپر ریٹن 30% پریمیم کے ساتھ 855 روپے پر ہوا لیسٹ بلکل یہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ جس کا نکلا تھا اس کا تو بڑھیا 30% کے قریب اچھا گا سا اس کو ریٹن مل گیا ہے 6 کروڑ سے زیادہ شیروں کا ایلوٹمنٹ ہوا ہے بلکل 6 کروڑ 69,53,846 کروڑ شیر کا جو تھا نویشکوں کو ایلوٹ کیے گئے تھے اور اس کا جو پرائس رکھا گیا تھا وہ 650 روپے رکھا گیا تھا یہ تو خیر سبی کو پتہ ہوگا اور دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے یہاں پر نو فیصدی حصے داری بیچیں گے پرموٹر بلکل کیونکہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے شیر ہولڈنگ پیٹن تو آپ کو سوچ میں آئے گا کہ پوری پرموٹر ہولڈنگ جو ہے وہ رام دیو صاحب کے پاس ہے 99% سے زیادہ کی اور سیوی کے نیم کے انتارہ 75% سے زیادہ رکھ نہیں سکتے ہیں دیکھیں کمپنی کے پرموٹر کے پاس فیلال کمپنی کے 99% حصے داری ہے بلکل کمپنی اپنے اس ایف پیو میں قریب 9% حصے داری بیچنے جا رہی ہے سیوی کے نیموں کے مطابق کمپنی کو دیکھیں جو میں بتا رہا تھا کم سے کم 25% پبلک شیر ہولڈنگ حاصل کرنے کے لیے پرموٹر کی حصے داری کم کرنی ہوگی پرموٹر کی حصے داری کو گھٹا کر 75% کرنے کے لیے ان کے پاس قریب 3 سال کا سمائے ہے ملکل یہ دیکھیں جو میں بتا رہا تھا یہاں پر آپ دیکھیں گے تو پورا جو ہے وہ رامدیو صاحب کے پاس ہے پرموٹر روڈنگ بات کرنے گا وولیوم کی تو آج آپ کو بمپر وولیوم دیکھنے کو ملا دیکھیں چار کروڑ کا وولیوم آپ آج رہا ہے اگر وہیں ہم ون منت کے ایوریچ کی بات کریں تو مات رکیس لاکھ ہے اور ون ویک کی ایوریچ کی بات کریں تو چھانچھٹ لاکھ کا وولیوم ہے اور وہیں اگر ہم لوگ ڈیلیوری کی بات کریں تو ڈیلیوری دیکھیں گے 22% ادھر آپ دیکھیں گے ون ویک کی ایوریچ 23% کل جو ڈیلیوری اٹھائے گئے یہ لگو ایک 22% اور آج مجھے امید ہے کہ اچھی خاصی ڈیلیوری اٹھائے گئی ہوگی ابھی ڈاٹا اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے لیکن وولیوم آپ دیکھیں کیا جبردست وولیوم کے ساتھ بھار کے خریداری ہوئی ہے آج 4 کروڑ کا وولیوم ہے ڈیلیوری اگر ہم بات کریں ریسٹنس کی تو دیکھیں پہلا ریسٹنس 848 جو کی آج بریک ہو گیا دوسرا ریسٹنس 889 وہ بھی بریک ہو گیا تیسرا ریسٹنس 918 یہ بھی بریک ہو گیا 930 روپے کے آس پاس کمپنی یہ شیئر کلوز ہوا ہے تو آپ کو تینوں ریسٹنس یہاں پر بریک ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں اب بات کرتے ہیں پرائی سیکشن کی کیا کرنا چاہیے آپ کو دیکھیں جب آپ نے ایف پیو کے لیے بیڈنگ کری ہو گیا تو آپ کو اپنے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ آپ نے لیسٹنگین کے لیے یہاں پر وہ کر رہے ہیں یا پھر آپ کو لانگ ترم کے لیے اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر آپ نے لیسٹنگین کے لیے ہے تو آپ بلکل پروفیٹ بوک کریے اور ترند نکل جائیے کام ختم یا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ اپنا پیسہ جو ساڑے تیرہ ہزار روپے کے قریبے وہ نکال لیجئے بچے ہوئے شیئے اس کو چھوڑ دیجئے لانگ ٹرم کے لیے یہ بھی ایک option ہے اور ہاں اگر آپ نے لانگ ٹرم کے لیے ہی لیا ہے تو پھر آپ بلکل hold کریے کیونکہ اس کا میند بہت ہی اچھا انیلیس کیا ہوا ہے آپ میرے پلیلیس میں جائیں گے ایپیو نام سے ایک پلیلیس ہے وہاں پر مل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ روچی سویا ایپیو ڈالیں گے اور ساتھ میں ہمارے چینل کا نام ڈالیں گے شیئر باس تو آپ کو سب سے اوپر دکھائی دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا انیلیس میں نے اس کو کیا ہوا ہے سارا ڈیٹیل اس میں میں نے شیئر کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی دیکھ کے اپنے ڈاؤٹ کلیر کر سکتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں بلکل لیکن آپ کا پرسپیکٹیو کیا تھا جو آپ نے ایپیو کے لیے بیٹنگ کری تھی تو وہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے باکہ لانگ ٹرم کے حساب سے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ اچھے آپ کو یہاں پر دیکھ سکتی ہے کیونکہ پچھلے تین دن سے دیکھیں آپ کو لگاتار جبردست اپ ٹرینڈ دکھ رہا ہے اور آج کا تک بولیو آپ دیکھیں جبردست وارلنگ کے ساتھ آج خریداری ہوئی ہے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ 50 ایمیں 100 ایمیں اور 200 ایمیں کے اوپر آج نے کلوڈنگ دی ہے تو میرے حساب سے آپ کو ایک دن اور ویٹ کرنا چاہیے اگر آپ فریش انٹری بنانا چاہتے ہیں تو تو آپ اس کے تینوں کے اوپر اگر یہ کلوڈنگ دیتا ہے ایک بار پھر سے پوری کرنڈل بنتی ہے تو آپ اس میں انٹری فریش بنا سکتے ہیں لانگ ٹرم پرسپیکٹیو کے لیے لگ بک گیارہ سو کے آس پاس مجھے اس کا پہلا ٹرگٹ دکھائی دیتا ہے اور اگر آپ اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا شٹونگ دون میں آتا ہوا ناجر آ رہا ہے 52 ویقلی لیول پہ بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر 51 کا رسائی ہے اور آج جسٹ یہاں پر 50 ایمیں کے اوپر اس نے کلوڈنگ دی ہے اچھا کاثر نیچے آنے کے بات اور پھر سے یہاں پر اس ہفتے میں اس نے پوری ریکوری کر لی ہے اگر ہم منثلی کندل کی بات کریں گے تو دیکھیں یہاں پر کئی مہینوں سے یہاں پر گرابر دیکھنے کے بعد پچھلا مہینہ اچھا اور یہاں پر اس نے نیچے لگوک ساڑھے ساہ سو کی لیول سے اس نے بڑھیا باؤنٹ پیک دکھایا اور واپسی کریے اس نے اور ابھی 922 روپے کے اس پر ٹہل لہا ہے تو یہ بات ہے باقی میں اپنے ہر ویڈیو بتاتا ہوں کہ بھائی میں کوئی سی بھی ریشت اینلیش نہیں ہوں میں بلکل گلت ہو سکتا ہوں یہ میرے پرسنل ویوز ہیں اور کوئی بھی آپ ان میں کریے تو اپنے فنانشل ایڈوائزر سے جھرور سلا لے لیا کریے اور تب ہی انویشمنٹ کیا کریے اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر بھی کر دیا کریے چلیے دھنیواد